میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے یہ ہندوستہ تو کیسے ہیں آپ لگومیس کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر صفات ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہونے والی بہت ہے بہت خاص کیونکہ آج میں آپ کو لے کے آ گیا ہوں ایک بوش شائرے میں کیونکہ ہونے والا ہے غالب انسٹیٹوٹ میں یہ ہے غالب انسٹیٹوٹ ہم چلیں گے اس کے اندر میں آپ کو دکھلاتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ کون کون سا مشاہرہ دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور یہاں پہ آماری پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز آنے والے ہیں وہ کون کون ہونے والے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بتلا ہوا تو اس لیے میری آپ سبی سے ریکیورٹ تھے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں یہ ہے غالب انسٹیٹیوٹ جو کی غالب کے یاد میں بنایا گیا ہے غالب جو کی اردو اور پارٹی کے سب سے مشہور شائر تھے اور اس غالب انسٹیٹیوٹ کو ڈاکٹر زاکر حسین اندرہ گاندی اور فقر الدین علی احمد کے کوششوں کے بعد اس کو 1971 میں بنا گیا تھا لیکن آج بھی یہ قائم ہے اور یہ ہے اس کے اندر کا سیمینار ہال جو کی اس انسٹیٹیوٹ کا منس سورس آف انکم بھی ہے کیونکہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ٹریس بیس پہ چلتا ہے اور اسی سیمینار ہال کے وجہ سے اس کی ارننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اردو یا فارسی لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ آکے سیکھ سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ ان لینگویجز کے کوشش ہوتے ہیں تو یہ ابھی کچھ سی ٹائم بات یہاں پہ شروع ہو جائے گا مشاہرہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے خوشبو ہے تیرے لہجے میں تیرے کردار کی خوشبو ہے تیرے لہجے میں تیرے جملے تیری عظمت کا پتہ دیتے ہیں تیرے جملے تیری عظمت کا پتہ دیتے ہیں زوردہ تالیوں سے استقبال کیجئے اس مشاہرے کے صدر زیبقات آلی جناب محترم واسف فاروقی صاحبت تشریف لائے اپنے دوائیہ کلمات سے ہم سبید و نماز خوشبووں سے مہک رہا ہے دماغ میرا اسی کے روغن سے جل رہا ہے یہ فکرو فن کا چراغ میرا کسی کی میں سے بھرا ہوا ہے ہر ایک لمحہ آیاق میرا یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن حسار اردو ہے باغ میرا یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن حسار اردو ہے باغ میرا تو سب سے پہلے میں اس کے حرفوں کی عظمتوں کو سلام کر لوں یہ جشنہ آزادی جو ہے آسانی سے ہم لوگ کے استعمل نہیں آیا ہے اس کے لئے بڑے قربانیاں دی گئی ہیں بڑی جانوں کے قربانیاں دی گئی ہیں بڑا لہو بہایا گیا ہے اور جن لوگوں نے وہ لہو بہایا ہے یا جنہوں نے خون بویا ہے ہماری ہندوستان کی اس مٹی میں اسی کا فیض ہے کہ آج ہم کھل کے سانس لے رہے ہیں اور جشنہ آزادی جیسا یہ تصبر ہمارے ذہن میں آیا ہے تو میں چار میں سے پڑھتا ہوں کہ پوچھ کر دیکھو پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کی بجے سے آزادی حاصل کی ہے کہ پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں کیا کہنے؟ پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں اور ہم نے اپنے خون سے سیچا ہے گلزارے وطن ہم فقط ناروں میں بندے ماترم کرتے نہیں کہ اپنی چشم پرنم کو ظلمتوں کے موسم کو زندگی کے ماتم کو بھول کر ہرے گھم کو آؤ سب گلے مل جائیں کیا کہنے؟ چاہتوں کے گل پھل جائیں کیا کہنے؟ اپنی چشم پرنم کو ظلمتوں کے موسم کو زندگی کے ماتم کو بھول کر ہرے گھم کو آؤ سب گلے مل جائیں چاہتوں کے گل کھل جائیں نفرتوں کی بنیادیں عشق اور فریادیں تلخیوں کی سریادیں خاک میں ملا دیں ہم اور مسکرہ دیں ہم خاک میں ملا دیں ہم اور مسکرہ دیں ہم اے خدا محبت کے باہمی رفاقت کے آدمی کی عظمت کے اور وطن کی چاہت کے رنگ شوق ہو جائیں اور ہم ان میں کھو جائیں رنگ شوق ہو جائیں اور ہم ان میں کھو جائیں کاش یہ مبارک جشن ہم کو راس آ جائیں جو بھی ہم نے کھویا ہے پھر ہمارے پاس آ جائیں واہ 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 اپنے وطن کی ہر سرحد کی کریں گے ہم نگرانی بعد میں ہم ہندو مسلم پہلے ہندوستانی ظلم کی ہر طاقت توڑیں گے پیار سے سب کے دل جوڑیں گے پھر بھی آنکھ دکھائے گا جو اس کو مٹا کر ہی چھوڑیں گے ظلم کی ہر طاقت توڑیں گے پیار سے سب کے دل جوڑیں گے پھر بھی آنکھ دکھائے گا جو اس کو مٹا کر ہی چھوڑیں گے سن لے چینی انگری کی اور یہ سن لے افغانی بعد میں ہم ہندو مسلم پہلے ہندوستانی سن لے چینی انگری پہلے ہندوستانی باسی روٹی سے جو باسی روٹی سے افتار بھی کر لیتے لالچ کے سمندر میں وہ کھاتے نہیں گوتے چندریان میں جا کے ترنگا لہرانا ہو مبارک آسمان پہ پیارا جھنڈا لے جانا ہو مبارک آسمان پہ پیارا جھنڈا لے جانا ہو مبارک ہندوستان کا سارے جہان میں یوں سممان بڑھا ہے ہندوستان کا سارے جہان میں یوں سممان بڑھا ہے ہر انسان کو بھارت کے یہ سکھ پانا ہو مبارک منزلیں بھی الگے ہو گئیں راستے بھی جدا ہو گئیں آپ بھی کریں کہ دیکھو زرار یہ محبت عجب چیز ہے آپ بھی کر کے دیکھو زرار آپ بھی کر کے دیکھو زرار میں نے جن پتھروں کو چھوا سب کے سب آئی نہ ہو گئے دیکھنا رونے کے بازار زرار دیر کے بعد بکنے والے ہیں خریدار زرار دیر کے بعد اور شاکر بھائی شہد ریکھیں کہ عشق ہوتا تو ڈٹا رہتا چٹانوں کی طرح عشق ہوتا تو ڈٹا رہتا چٹانوں کی طرح دہ گئی ریت کی دیوار زرار دیر کے بعد دہ گئی ریت کی دیوار زرار دیر کے بعد مصد بھائی کہ آج خبرونے میری راہ تک ہی ہو شاید پڑھا اخبار زرار دیر کے بعد آج خبرونے میری راہ تک ہی ہو شاید پڑھا اخبار زرار دیر کے بعد ہر ملاقات میں بے صبر سے ہو جاتے ہیں ہر ملاقات میں بے صبر سے ہو جاتے ہیں میرے لب باپ کے رکسار زرادیر کے بعد سانسوں سے لوبان کی خوشبو آتی ہے باتوں سے ریحان کی خوشبو آتی ہے کیا کہنے اردو سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے ہندوستان کی خوشبو آتی ہے عرض کیا ہے کہ تیرے تابوت میں ایک کیل ابھی باقی ہے تیرے تابوت میں ایک کیل ابھی باقی ہے ابن آدم تیری تکمیل ابھی باقی ہے دوب جانے میں قباحت تو نہیں تھی لیکن کوئی دریا تو میری سون سے گہرا ہوتا اور ایک مطلع اور دو شعر اور سمات فرمائے جہاں پہ میں ہی نہیں تم وہاں سے لوٹ آؤ جہاں پہ میں ہی نہیں تم وہاں سے لوٹ آؤ زمین کے ہو کے رہو آسماں سے لوٹ آؤ بجھی بجھی ہے طبیعت میری دیکھیں ان کو میں نظر نہیں آرہا ہوت جائے وہاں سے میں دیکھنے کی چیز ہو ہی نہیں میں تو سننے کی چیز ہو ہی کیا کہے بجھی بجھی ہے طبیعت میری ہری کر دے تو آجا پاس میرے اور گدگدی کر دے اور خدایہ عشق میں دیوار یوں کھڑی کر دے آئیسی دعا بھی کسی نے نہیں کی ہوگی خدایہ عشق میں دیوار یوں کھڑی کر دے بنا دے بہرہ مجھے اس کو دو طریقہ دے کبھی وفا کا کبھی اعتبار کرونا بھرم نکھو دے کہیں بار بار کرونا باہ 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 ابھی ایک بار کرونا بھرم میں کوندے کہیں بار بار کرونا باہ 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 ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اب خموش رہنا چاہتا ہوں بہت 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 کئی گھروں کے چراہوں کو گل کیا گیا تھا بجائے زہر کے آبِ حیات تھا اس میں بجائے زہر کے آبِ حیات تھا اس میں وہ ایک پیالا جو سقران کو دیا گیا تھا کیا کہنے ماں ضرورت کے سبب نکلے ہیں گھر سے سبھی کی جی حضوری کر رہے ہیں ضرورت کے سبب نکلے ہیں گھر سے سبھی کی جی حضوری کر رہے ہیں مقدر میں ہمارے کب ہے بستر سفر میں نیند پوری کر رہے ہیں مقدر میں ہمارے کب ہے بستر سفر میں نیند پوری کر رہے ہیں ضرورت کے سبب نکلے ہیں گھر سے سبھی کی جی حضوری کر رہے ہیں مقدر میں ہمارے کب ہے بستر سفر میں نیند پوری کر رہے ہیں میری آنکھوں میں چپ گئے کاٹے میری آنکھوں میں چپ گئے کاٹے گل ستا کی گلاب کیوں دیکھے میری آنکھیں تو کالی کالی تھی میں نے رنگین خواب کیوں دیکھے میری آنکھیں تو بھائی اب آج کا جو مشاہرہ تھا وہ یہی مشاہرہ تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو اردو کا مشاہرہ ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک مار سکتے ہو اور آپ میرے چینل کو کر سکتے ہو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک آپ اپنا اور اپنے پریوروالوں کا دھیان لکھیں جائے ہند